اور وہ ایک مرتبہ پھر عوام کی طاقت سے عوام کے ووٹ سے ایک مرتبہ پھر سے اقتدار میں آئیں گے اس وقت جلسہ اگاہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے رانمہ چودری سرور اظہار خیال کر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے عظیم کارکنوں میرے بھائیوں بہنوں السلام علیکم آج بہت تہت تاریخی دن ہے کہ تمام ملکی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے تمام قائدین اور کارکن اس لیے کٹھے نہیں ہوئے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس لیے اکٹھے نہیں بنے کہ کوئی سیاسی اتحاد کرنا ہے آج انصاف کی بالا دستی کے لیے اور سانیہ مارڈر ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ پہلا موقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن آج اس عدیم و شان جلسہ عام میں موجود ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں آپ کی محنت سے آپ کی سپورٹ سے آپ کی طاقت سے برسر اقتدار آتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج بحسیت پاکستانی بحسیت پاکستانی قوم ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جن مقاصد کے لیے قید عظم محمد علی جناح اللہمہ اقبال اور ہمارے اباؤ اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے ہیں کیا یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ چودہ لوگوں کو درندگی کے ساتھ بربریت کے ساتھ صفقی کے ساتھ قرطوں اور مردوں پہ گولیاں چلائی جائیں اور لوگوں کو شہید گئے سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیا جائے اور وہ انصاف کی بھیگ مانتے فریں اور ساڑھے تین سال میں ان کو انصاف نہ ملے کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا ہمارے اباؤ اجداد نے کہ زینب ایک سات سالہ بچی کو اغواح کر لیا جائے اس کو ریپ کیا جائے اور درندے جو ہیں وہ آزاد گھومتے فریں میرے بھائیوں جے آج جتنی بھی خرابیاں ہیں آج اس ملک میں جتنے قتل ہو رہے ہیں جتنے ظلم ہو رہے ہیں جتنی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو زیادتی ہو رہی ہے جتنے بچے اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے ان اداروں کو سیاسی بنا دیا ہے اور میں آپ جو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کبھی بھی نہ چور چوری کر سکتا ہے نہ ڈاکو ڈاکا ڈال سکتا ہے نہ اس ملک میں کسی بچی کے ساتھ پتفلی ہو سکتی ہے جب تک اس کے پیشے طاقتور لوگوں کا ہاتھ نہ ہو جب طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور پلیس جو ہے حکمرانوں کی ذاتی غلام بن جاتی ہے تو اس ملک میں وہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان عوامی تحریک کے قائدین کو اور ورکرز کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ان بے گناہ شہیدوں کو انصاف نہیں مل جاتا پاکستان تحریک انصاف اور ہمارا لیڈر امران خان آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے ہم آپ کی جد و جہد میں شانہ بشانہ شامل ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک شامل رہیں گے جب تک آپ کے شہیدوں کو انصاف نہیں مل جاتا آخر میں میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک ہم قانون کی حکمرانی نہیں لائیں گے جب تک اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس ملک کے ڈھائی کروڑ بچے انصالوں سے باہر رہیں گے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بیروزگاری کا شکار ہوں گے لوگ بھوکوں مریں گے اس لیے کہ اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ دیمک نہیں وہ اس ملک میں کینسر بن چکی ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری جماعتوں کے قائدین اور کارکن کٹھتے ہیں آئیے ہم اہد کریں کہ ہم اس ملک کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے ہم اس ملک کو اللہمہ اکبال کا پاکستان بنائیں گے اور ہم ان تمام ظالموں کو جنہوں نے سانے مارڈل ٹاؤن میں ظلم کیا ہے اور ہزاروں بچے اور بچیوں کے ساتھ روزانہ ہمارے ملک میں ظلم ہوتا ہے ان کو انصاف کے کٹیرے میں لائیں گے اور کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آخر میں میں پھر آپ سے مادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جد و جہد ان حکمرانوں کو گھر بیجنے تک جاری رہے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ الیکشن کا سال ہے اور یہ ظالم جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو عوام کے وٹوں سے بھی انشاءاللہ ہم شکست دیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ